ہلو گائیس میں جتے اندر شرمہ اڈڈا 24 انٹو 7 پہ آپ سبی لوگا سواگت کرتا ہوں گائیس اور جلی جلی فڑا فڑ جڑ جائیے میں یہاں پر ایزے سی پی ایف کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے اگزام میں اگر آپ سی پی ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو کس طرح سے سی پی ایف کے اگزام میں آپ موڈرن ہیسٹر کی تیاری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں وستار سے میں آج آپ کو بتانے جانو فرینڈز کون کون سی بکس پڑھیں کہاں سے کوششن ساتھیں ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں کوششن کا لیول کیا پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں فرینڈز پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو سی پی ایف کا بیچ سی پی ایف کا جو بیچ آ رہا ہے یہ بیچ ستائیس جولائی سے یعنی کی پرسو منڈے سے سٹارٹ آ رہا ہے گائیس منڈے سے یہ بیچ سرو ہونے جا رہا ہے جس بچے کو یہ بیچ جوائن کرنا ہے وہ بیچ جوائن کر سکتا ہے ٹائمنگ ہے چار سے سارے ساتھ یعنی فور سے سیون تھارٹی پی ایم کا ٹائم ہے یہاں پر آپ جو ہے ایز بیچ کو جوائن کر سکتے ہیں فرینڈز جس بھی بچے کو سی پی ایف کا بیچ لینا ہے تو یہ بیچ یہاں پر جوائن کر سکتا ہے گائیس یہاں پر آپ وستار سے جانیں گے کہ کس طرح سے تیاری کریں کیسے ایگزام کو نکالیں میں اپنا پورا انبہو آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ یہاں پر اپنے کس طرح سے ایگزام میں سیلیکشن ہوگا اس کا پورا انبہو اب میں آپ سے شیئر کروں گا فرینڈز تو چلیے یہاں پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا کیا ایگزام میں کوشنز آتے ہیں اور کیسے کوشنز پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اور ہم سی پی ایف کی بات کریں تو سینڈرل آرمڈ پولیس فورس اس کی فل فارم ہے یہاں پر جو پوست ہوگا وہ اسسسٹینٹ کمانڈینٹ کا پوست آپ کے پاس ہوگا بہت ہی مہت پون پوست ہے ڈی ایس پی رینگ کی پوست ہے گائز یہاں پر آپ کو جب سی پی ایف کی تیاری کریں گے تو آپ کو دو پیپر یہاں پر ہوگا یعنی کی ون ڈے ایک ہی دن یہ پیپر ہوتا ہے گائز ایک دن میں پیپر ہو جاتے ہیں دونوں پہلا پیپر فرسٹ یہاں پر پیپر فرسٹ ہے اور دوسرا جو ہے پیپر سیکنڈ پیپر سیکنڈ یاد رہے پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ دو پیپر ہوتے ہیں پہلے صفٹ میں آپ کا پیپر فرسٹ ہوگا سیکنڈ صفٹ میں آپ کا پیپر سیکنڈ ہوگا یہاں پیپر فرسٹ پوری طرح سے جی ایس بیس کوشن یہاں پر پوچھے جاتے ہیں question آپ کا objective ہوگا یہ confirm ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں کسی section سے questions ہوں گے friends تو نوٹ کر لیجے یہاں پر paper first میں history geography ساسط میں polity polity کے ساسط economics economics کے ساسط آپ کا science science کے ساسط آپ کا current affairs current affairs کے ساسط آپ کا math math کے ساسط آپ کو reasoning questioning یہاں پر questions پورے پوچھے جاتے ہیں a to z آپ جہاں تک سو سکتے ہیں وہاں تک مانگے چلے کہ اس کا syllabus بہت ہی broad reference چونکہ examination upsc conduct کراتی ہے upsc conduct کراتی ہے تو جائز سے بات ہے question کا standard بہت ہی اچھا ہوگا یہاں history کی بات کریں تو یہاں پر history میں تین section سے questions ہوتے ہیں پہلا ancient history سے آپ کا examiner question پوچھے گا ancient کے ساسط آپ یہاں پہ medieval history سے questions پوچھے جاتے ہیں medieval history کے ساسط friends یہاں پر آپ کو modern history سے questions پوچھے جائیں گے یعنی ancient medieval اور modern history سے questions پوچھے جاتے ہیں آپ کے exam میں friends ساسط میں اگر geografی سے بات کریں تو geografی میں تین section ہوگا پہلا آپ کا ہوگا indian geografی ساسط میں world geografی اور تیسرا physical geografی سے questions ہوتے ہیں indian polity میں پورا سمویدھان ہوگا اگر آپ نے سمویدھان پورا تیار کر لیا indian constitution تیار کر لیا friends تو آپ یہاں سے questions پکڑ لیں گے confirm economics میں خاص طور سے indian economy indian economy سے questions پوچھے جاتے ہیں یعنی indian economy سے related questions پوچھے جاتے ہیں یہاں پر اور science کی بات کریں تو science کی بات کریں تو یہاں پر physics chemistry bio physics chemistry اور bio سے questions ہوگا math میں basically arithmetic سے questions ہوں گے اور reasoning میں verbal reasoning اور non-verbal reasoning سے questions پوچھے جاتے ہیں friends یعنی تیاری آپ کی بہت ہی جبردست ہونی چاہیے تب جا کے آپ یہاں پہ نکال پائیں گے ہماری ٹیم اڈا کی ٹیم آپ کے ساتھ پورا سہیوک کرے گی A to Z A سے لے کر Z تک یقین مانیے جو چیز پڑھائے جائے گا exam میں یہی سے questions ہوں گے بس آپ اچھی طرح سے prepare کریں تاکہ آپ کا exam نکل پائے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے guys تیاری کریں سب سے important اسی کو دھیان میں رکھ کر کے تیاری کیا جانا چاہیے کون سی چیز پڑھی جائے یہ بھی سب سے important کون سی چیز کو چھوڑا جائے یہ سب سے important پیپر سیکنڈ کی بات کھائیں تو اس میں آپ کو پتا ہے اس میں ایسے رائٹنگ ایسے ہندی اور انگلیز دونوں میں لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں comprehension پوچھتا ہے اور ساتھ ساتھ میں precise رائٹنگ کرنے کو آتا ہے یعنی ایک passage ہوگا اس سٹوری کو اپنے سبدوں میں لکھنا ہوگا یعنی کہ اگر اور اوڑ دیکھا جائے تو یہ پیپر ہوگا آپ کو دھائی سو مارکس کا پیپر ہوگا اور یہ پیپر آپ کا دو سو مارکس کا پوچھا جائے گا آج کچکی جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی یہ تو پورا پیپر کا پیٹنگ رہا میں اے ٹو زیٹ اے سے لے کر زیٹ تک ہر ایک ڈائمنسن کو بلکل ڈیپ میں جا کر آپ کو پڑھاؤں گا فرینڈز بیٹ جو آ رہا ہے وہ ستائیس جولائی سے نیا بیچ آ رہا ہے ستائیس جولائی سے نیا بیچ ہے اور ٹائمنگ ہے چار سے سارے سات کی ٹائمنگ ہے چار سے سارے سات کی ٹائمنگ ہے چلی پہ پہ پریانسو سنگ یاد آ چکہ پریانسو سنگ یاد کیسے ہیں آپ بتائیں کیسے ہیں آپ کیا حل چال ہے آپ کے اور آپ اگر CPF کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت بیسٹ اور سنہیرہ آفسر ہے تو جس بھی بچے کو یہ بیچ جوائن کرنا ہے وہ بیچ کو 200 مارک اور پیپر سیکن میں آپ کا ایسے کمپریہنسن 200 مارک سے یہاں سے questions پوچھیں جائیں گے فرنڈز اچھی طرح دیماغ میں سیٹ کر لیجے سینٹر آرنڈ پولیس فورس آسسسٹینٹ کمانڈڈ کی آپ کی تیاری ہوگی اور بیچ کی ٹائمن ہے آپ کا چار سے سارے ساتھ کے ٹائمن ہے فرنڈز سام کو اور ستائیس جولائی سے نیا بیچ لانچ ہو رہا ہے جس بی بچے کو بیچ جوائن کرنا ہے یہاں سے بیچ جوائن کر سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پر میں کچھ questions discuss پہلا question دیکھیں modern history کا آپ کے سامنے یہ رہا the significance of the battle of buxer was بکسر کی لڑائی کا کیا مہتو تھا بتائیں فرنڈز کیا اتر ہوگا آپ کے اکورڈنگ جیسے پہلا option ہے company supremacy over بنگال بنگال پر company کا ورچس دوسرا میر جعفر بکیم دا نواب میر جعفر بنائے گئے see عوض پر جرمانہ یعنی fine عوض اور ساسط میں مغل emperor was influenced مغل سامراج پربھاویت تھا جواب دیجئے friends کیا اتر ہوگا آپ کے اکورڈنگ چلی دیکھیں یہاں پر question دے رہے ہیں روحیت یادو اور روحیت یادو آپ اپنا بتائیں کی آپ کے اکورڈنگ کیا اتر ہوگا دیکھیں magical tricks نے بی آنسر دے دیا کمار بکاس نے بی جواب دیا اور پریانسو سنگھ نے اب تک جواب نہیں دیا ساسط میں یہاں پر روحیت یادو آپ بتا پائیں گے بیٹا کیا اتر ہوگا اس level کے question CPF میں پوچھے جاتے ہیں تو جواب دیجئے کیا اتر ہوگا آپ کے اکورڈنگ کیا اتر ہونا چاہیے گائز بتائیں magical tricks نے بی دیا ہے کمار بکاس نے بی دیا ہے اور روحیت یادو سوچ رہے ہیں پریانسو سنگھ جواب دیجئے کیا آنسر ہونا چاہیے بکسر کی لڑائی کا کیا مہتو تھا چلے اگر ہم اس کے آنسر کی بات کریں تو امپورٹنس پوچھا ہے تو دیکھیں پوری طرح سے کنسپچل کوششن ہے اگر آپ نے اچھی طرح سے اسے پڑھا تو آپ یہاں سے اس کوششن کو پگھڑ لیں گے اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو نہیں پگھڑ پائیں گے یعنی بکسر کی لڑائی کا مہتوہ ہے کوئی فیکٹ نہیں پورا سیدھے کنسپٹ اور آپ کی میچول انڈیسٹینڈنگ پر یہ کوششن سیٹ کیا گیا دوستو میچول انڈیسٹینڈنگ پر سیٹ کیا گیا آنسر یہ ہوگا بنگال پر کمپنی کا ورچس ستھاپیت ہو گیا تھا بیٹر لوگ بکسر کی بات کہیں تو 22 اکٹوبر 22 اکٹوبر 1764 کو 22 اکٹوبر 1764 کو بکسر کا ید ہوا تھا اس میں تین گروپ تھا پہلا تریگوٹ یعنی تین لوگ ایک طرف تھے اور ایک طرف تھا بریٹیس بریٹیس تھا بچو بریٹیس اگر ہم تریگوٹ کی بات کہیں تو تریگوٹ میں تین تھے پہلا میر قاسم میر قاسم جو بنگال کا نواب تھا ساتھ ساتھ میں سجاؤ دولہ سجاؤ دولہ جو آپ کا عوض کا نواب تھا اور ساتھ ساتھ فرینڈز اگر بات کریں سجاؤ دولہ کے ساتھ ساتھ سجاؤ دولہ کے کیا تھا یعنی ایک طرف تین لوگ تھے اور ایک طرف بیٹیس تھا 22 اکٹوبر 1764 کے ادھ ہوئا تھا اور اس میں ٹریپل الائنس تریگوٹ کی پراج ہوئی تھی اب یہاں پر جیسا کی یہاں پر بیٹل اپلاسی کا مہتو دکھا رہا ہے کہ بنگال پر کمپنی کا ورچس ہو گیا اور نواب پوری طرح سے ہار گئے تو سب سے important چیز کہ اب یہاں پر ایسے questions اگر آتے ہیں تو میں کیا پڑھوں تو سب سے پہلے اگر آپ modern history کی بات کریں تو کچھ نہیں کرنا سیدھے سیدھے NCRT آپ پڑھئے NCRT آپ کتاب پڑھئے اور اگر آپ کے پاس old NCRT ہے old پورانی NCRT ہے old NCRT ہے تو old NCRT کو پڑھئے آپ کا dimension بہت اچھا clear ہوگا اور exam crack کرنے کی سبھاونا سب سے زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اگر UPSC کی بات کی UPSC میں questions آپ کے information fact based نہیں بلکہ concept پہ سب سے تو پہلے NCRT پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں جو میں آپ کو PPT کے throw جو notes provide کروں گا اسے جب آپ CPF کی تیاری کریں گے تو examination crack ہوگا crack ہوگا crack ہوگا یقین مانیے چلے ایک اور question کرتے ہیں آپ میں سے کون سا جواب دیتا ہے پر 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 UP PCS کا کلاس کب سے چلے گا تو یہ already چل رہا UP PCL کی آپ بات کر رہے ہیں تو already آپ جا کر دیکھ کیا تھا جواب دی دی دوستو کیا اتر ہوگا آپ کے according جواب دی جواب دی یہ topics کہا سے اور کیسے پڑھنا چاہیے بتائیں friends first permanent factory of the Dutch was set up at یعنی کہ ڈچوں کا پہلا استھائی کارخانہ کس اسطحان پر استھاپت کیا گیا تھا کیا اتر برائیں کیا اتر ہونا چاہیے آپ کے according دیکھیں magical tricks نے جواب دیا ہے بی کمار بکاس نے جواب دیا ہے بی روحید کس سواگت ہے آپ روحید کس سے بی آنسر بلکل صحیح ہوگا اور کمار بکاس بلکل صحیح ہوگا magical tricks نے اب تک جواب نہیں دیا ہے تو چلے friends اگر بات کریں بی is the right answer مسلم is the right answer دچوں کی بات کریں دچ دچ کو پڑھنے سے پہلے دیکھا جائے دچ آخر کہاں سے تھے ہالنڈ کے لوگوں کو دچ کہا جاتا تھا ورطمان میں نیدر لینڈ کے نام سے جاتا ہے کس نیدر لینڈ دچ اسٹ انڈیا کمپنی کمپنی سولہ سو دو میں ہوا تھا جب کس سولہ سو پانچ میں مسلم پٹنم میں مسلم پٹنم مسلم پٹنم مسلم پٹنم میں مسلم پٹنم میں پہلی دچ فیکٹری کی ستھاپنا ہوئی تھے رائٹ ناؤں کہاں پہ یہ تو آندھ پردیس میں ہے نوڑ کر لیجے دوستو یعنی دچوں نے اپنی سروعاتی یاترائیں دچوں نے اپنی سروعاتی یاترائیں بھارت کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ بچوں انہوں نے انڈونیشیا کے لیے کیا تھا ادھکانس یاترائیں ان کی انڈونیشیا کے تھے اور یہاں پر بھارت میں پہلی دچ فیکٹری سولہ سو پانچ میں مسلی پٹنم میں ستھاپت کیا گیا تھا نوڑ کر لیجے it's a very very most important for the examination point of view چلے نمن پاٹھک جی پہلے جو آئے تھے پردگالی آئے تھے سب سے پہلے جو آئے تھے پردگالی آئے تھے پردگالی یعنی پردگی سب سے پہلے آئے تھے اور سب سے لاسٹ میں جو گئے تھے لاسٹ میں جانے والی لوگ بھی کون تھے پردگالی ہی تھے سب سے لاسٹ میں گیا کون پردگالی پہلے آیا کون پردگالی فرینڈز نمن پاٹھک آنے والے پہلے لوگ کون تھے پردگیز پردگیزوں میں پہلا ناوک تھا واسکوڈگاما واسکوڈگاما 1498 اسوی میں 1498 اسوی میں کالی کٹ پر آیا تھا اور کالی کٹ پر اس سمیہ ساسک کون تھا جی مورین تھا جی مورین کے سمیہ میں واسکوڈگاما بھارت آیا تھا کالی کٹ یہاں سے مسالے پچیس کر کے لے کر گیا تھا اور واپس گئے تھے سب سے لاس میں گئے تھے کون پردگالی 1961 جب گوہ آجاد ہوا تھا آئی ہو فرینڈز سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں اب دیکھیں یعنی کوئی بھی کوشن کو پکڑنے کے لیے ہمیں براڈ نالیج کی جرد ہوتی ہے آپ نے ترنت کوشن یہاں سے یہاں پوچھا یہاں سے یہاں پوچھا جیسے بھی ڈیفرنٹ ڈائپ کے آپ کے کوشنس آ رہے ہیں آپ بھی ایسے ہی جواب دے سکتے ہیں اگر آپ بلکو سسٹیمیٹک اگر تیاری کرنے تو آپ کا بھی ایکزام نکل جائے گا نکل جائے گا اس کے لئے جروری ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ سی پی ایف کی تیاری کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ ستائیز جولائی سے نیا بیچ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹائمنگ ہے چار سے سارے ساتھ کی ٹائمنگ ہے نئے بیچ کی اگر آپ ستائیز جولائی سے نیا بیچ جائننگ کرتے ہیں تو کوڈ یوز کر لینا وائی 242 آپ کو میکسمن ڈسکاؤنٹ ملے گا اپروکس 83% کا ڈسکاؤنٹ ابھی رائٹ ناؤں چل رہا ہے فرینڈز اسٹور پہ جائیں اور یہاں پر بینیفٹ لے سکتے ہیں اب کیا پڑھیں بیسک کے لئے سب سے مہتپون ہے میں تو انسی آٹی کی کتاب پڑھئے خاص تورسی 11th اور 12th کی انسی آٹی پڑھئے ہسٹری کے جبردست لکھی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس old انسی آٹی ہے تو آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہوگا سب سے بیسٹ ہوگا اگلا دیکھیں کوشن دیکھیں تیسرا کوشن یہ رہا جواب دینے کا پریاس کریں گے کیا اتر ہوگا آپ کے قارنگ who among the following introduced the subsidiary alliance system in india subsidiary alliance system in india نمید میں سے کس نے بھارت میں سہایک گھٹ بندن پڑھنالی کی شروعات کی تھی لارڈ کلائف لارڈ ویلیج لے لارڈ کننگم اور لارڈ کیننگ جواب دیجئے دوستو کیا اتر ہوگا جرات جواب تو دیجئے کیا آنسر ہوگا آپ کے قارنگ who among the following introduced the subsidiary alliance system in india آپ کے قارنگ کیا اتر ہونا چاہیے پہلے کمنڈ باکس میں جواب دیجئے جواب دیجئے کیا آنسر آپ کے ایکارڈنگ ہوگا لارڈ کلائف لارڈ ویلیج لے لارڈ کننگم اور لارڈ کیننگ گائز بنایں کیا اتر ہوگا یہاں پر بیچ کی ٹائمنگ میں آپ کو بتا دینا پھر سے cpf کا بیچ جو 27 جولائی سے آ رہا ہے 27 جولائی اس کی ٹائمنگ ہے 27 جولائی ٹائمنگ چار سے سارے سات 27 جولائی چار سے سارے سات کا بیچ آ رہا ہے اگر آپ یہ بیچ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کوڈ کر سکتے ہیں وائی 242 کوڈ کریں اڈہ کے سٹور پر اڈہ کے سٹور پر جا کر کوڈ کریں آپ کو اپروکس بہت زیادہ بینیفیٹ ملے گا اپروکس رائیٹ 83% کہہ رہے ہیں بی کمار بکاس کا بی اور نمن پاتھک کا بی اور روحیت کا سے اپنے جواب اے دیا ہے جبکہ آنسر کی بات کریں جبکہ جب میں آپ کو مورڈن ہسٹری پڑھاؤں گا تو ایک ساتھ گورنر جنرل ایک ساتھ گورنر جنرل ایک بار میں اور ساتھ ساتھ میں وائی سرائے بھی آپ کو ایک ساتھ کراؤں گا یعنی گورنر جنرل کے ساتھ ساتھ وائی سرائے کے بارے میں بھی وستار سے پڑھاؤں گا لیکن اگر آپ یہاں پر ایسے کوشن کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو انسی آرٹی انسی آرٹی بیسک کیلئے انسی آرٹی پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو یہاں سے میں نوٹ س ایویلیبل کراؤں گا اس کو پڑھ کر دیکھئے آپ کا اگزام سی پی ایف کا کریک ہو سکتا ہے چلے اگلا کوشن یہ جواب دیجے کیا اتر ہوگا under which among the following treaties the British اس company secured جواب دیجے بچوں کیا اتر ہوگا آپ کا چلے magical tricks کا answer B آرہا ہے magical tricks B اچھا یہ پیچھلے کا جواب دے رہے ہیں چوتھے کا جواب دیجے magic کشب جواب دیجے روہیت کشب جواب دیں بکاس کمہ جواب دیں نمن پاڑک جواب دیں اور magical tricks جواب کریں کیا اتر ہوگا magical tricks جواب دیجے کیا اتر ہوگا آپ کے اگر چلے کس طرح سے تیاری کریں سب سے important under which among the following treaties the British is secure the دیوانی right of Bengal and Odisha Bengal Bihar Odisha کے دیوانی عدikar پرابت کیے Alinagar Fajabad Ilahabad اور Banares جواب دیجے بچوں کیا اتر ہوگا چلے روحیت کس آپ کس آنسر آرہا ہے اور یہاں پر Gautam کمار جی کیسے ہیں Gautam جی آنن مہتو کا چوتھا کبھی اور ساتھ ساتھ میں کمار بکاس کس سر Allah بات سے ہیں یہ کہنے کا مطلب ہے نون پات کی Allah بات سندی سے دیوانی ادھکار پرابط ہوا تھا بہت اچھا بٹا بہت اچھا نون پات بہت اچھا بٹا بہت اچھا جواب دیا آپ نے سی جی آرہیٹ آنسر بلکو سی جی آرہیٹ آنسر یعنی سترہ سو پیسٹ میں سندی ہوئی تھی شاہ علم سیکنڈ سے شاہ اور شاہ علم کے بیچ میں سترہ سو پیسٹ میں سندی ہوئی تھی اور سندی کے دوارہ بنگال بیہار بنگال بیہار اوڑیسہ کا بنگال بیہار اوڑیسہ کی جمینداری یا دیوانی برٹیس کو پرابط ہو گیا تھا برٹیس کو پرابط ہو گیا تھا یہاں میجکل بریک سترہ سو پینسٹ نہیں سترہ سو پینسٹ ہے نوٹ کھ لیجے یہاں دیکھیں پیجوس ہلدر بھی آ چکے ہیں بیٹا میں آپ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں یہ سی پی ایف کا بیچ آرہا ہے ہمارا سی پی ایف کا بیچ یہ پراموشنل کلاس ہے کہ میں آپ بتانے جانا کس طرح سے تیاری کر آئیں گے اگر آپ سی پی ایف کا بیچ جوئن کرنا چاہتے ہیں ستائیس جولائی سے نیا بیچ آرہا ہے ستائیس جولائی سے نیا بیچ ٹائیمنگ ہے چار سے سارے ساتھ کی ٹائیمنگ پی ایم نوٹ کر لیجے بچوں اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میرا code use کر ی 242 code use کر اور maximum discount پائیے یہاں پر سب سے important چیز کہ میں کس طرح سے تیاری کروں تو اگر آپ کو modern history تیاری کرنی ہے modern history پڑھنا چاہتے ہیں آپ تو modern history کے سب سب سے important آپ کو basic کے لیے ncrt کی کتاب follow کرنی ہوگی ncrt اور ncrt 11th اور 12th کے ncrt پڑھنی ہے آپ کو یقین مانی question ملے گا اور ساتھ ساتھ میں جو میں notes مان کے چلیے پورا انوبھو آپ کو دوں گا سیلیکشن ہونے کی چانسے سب سے جادہ ہوں گے چلے یہاں پر note کا دھیجے گا اس اس کا دھیان سے پانچ و کوشن یہ راج جواب دیجے کیا اتر ہوگا آپ کے گارڈنگ یہ پانچ و کوشن مائی مستریک یہاں پر لگ دیا گیا ہے پانچ و کوشن ہے نمغیت اندولون میں سے کس نے تورنت بنگال ویبھاجن کا جواب دیجے بچوں کیا اتر ہوگا ست پر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پہلی بار میرے ساتھ جڑے ہیں پہلی بار میں آپ نے decision لے لیا یہ promotional class چل رہی ہے پر پڑھانے والا کام نہیں چل رہا اب میں پڑھا نہیں رہا ہوں جب کی promotion کر رہا ہوں بار بار آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ 27 zولائی کو نیا بیچ کی لانچنگ ہے 27 zولائی cpf کا بیچ لانچنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے timing friends 4 سے سارے ساتھ کی timing ہے timing ہے 4 سے سارے ساتھ کے نوٹ کر لیجے 27 zولائی سے نیا بیچ آ رہا ہے cpf کا بیچ آ رہا ہے چار سے سارے ساتھ کی timing ہے جس بھی بچے کو یہ بیچ جوائن کرنا ہے بیچ جوائن کر سکتا ہے فرنڈز یہاں پر cpf میں کوشن پوچھے جاتے ہیں اس level کے کوشن کے تیاری کریں تو آپ کا exam نکلے گا confirm نکلے گا یہاں پر دیکھیں کوشن پورا کہیں پر بھی کوشن دیکھیں کہ کوشن جو پوچھا ہے exam میں exam میں جو کوشن پوچھا جاتا ہے information سے کوشن نہیں ہوتا بلکہ concept سے کوشن ہوتا ہے concept سے کوشن ہوتا ہے کہ ہم concept کو تیار کر لیں تو ہمارا examination نکل جائے گا confirm تو جیسے کوشن پوچھا کہ نمکت اندولن میں کسے ترنت منگال ویبھازن کا انورسرن کیا تو یہاں پر جواب ہوگا ایز بیس ایسے بنگال ویبھازن ہوا اس کے بارے میں knowledge ہونی چاہیے بنگال کے ویبھازن میں پیچھے کارن کیا تھے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس سمیں کے بیگراؤن کی بات تو کون گورنر جنرل تھا یا کون کون اس سمیں ایز وائس رائے کے روپ میں کام کر رہے تھے جو بھی میں نے آپ کو بتایا اور ساتھ ساتھ میں سودیسی آندولن کیا تھا اس کے بارے میں جنگاری ہونی چاہیے یعنی اس لیول کے اگر کو تیار کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے سی پی ایف کا ایکزام نکلے گا گا گائس نوٹ کا لیجے بہت اچھا ہے ہاں پیجوس بلکل چیپٹر وائس میں آپ بتا رہا ہوں چیپٹر وائس ایک ایک ٹاپک پڑھاؤں گا ایک ایک ٹاپک کو چیپٹر وائس پڑھاؤں گا چیپٹر وائس بلکل یقین مانیے آپ کہیں پہ بھی کوئی دکھت نہیں ہوگی اور سیلیکشن ہونے چانس سب سے زیادہ ہوں یہاں پہ کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جائے کیونکہ لیول آپ UPSC لیول کے کوئس ہوں جب UPSC لیول پہ ہم تیاری کرائیں گا تو یقین مانیے سیلیکشن ہونے چانس آپ کے سب سے زیادہ ہوں گے اگر آپ یہ بیچ لینا چاہتے ہیں تو بیچ لے سکتے ہیں میں آپ کو پھر سے ایک لاز ٹائم پھر سے آپ بتا دوں کہ CPF کی timing 27 July سے بیچ launch ہو رہا ہے اور timing ہے یہاں پر 7.30 یعنی 4 PM سے 7.30 PM تک یعنی 4 PM 4 PM سے 7.30 تک یہ بیچ کی timing ہوگی آپ کے Monday سے بیچ آرہ ہے نوٹ کری جب Monday سے بیچ آرہ ہے چلی ستیات پرکاس کوئی بات نہیں ہوتا ہے جب ویکتی کو جانگاری نہیں ہوتی تو وہ غلط statement دے دیتا ہے کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے تو ایسی condition میں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہو جب آپ پڑھیں گے میں یہاں پر UPSC teach کر رہا ہوں UPSC پڑھا رہا ہوں تو جاید سی بات ہے فرینڈز کہ چھوٹا موٹا فیکیلڈی تو ہوں گا نہیں ٹھیک ہے یہاں میں ٹاپک نہیں پڑھا رہا ہوں بلکہ یہ پروموشنل چیزیں چل رہی ہیں پروموشن کیا جا لیکچر ہوگا ستیار پرکاش ستی پرکاش آج رات 9.45 پر لیکچر ہوگا جیوگرفی پڑھاؤں گا اس میں آپ لوگ کو آپ کا سواگت ہے چلی آج کلی کافی ہے جیسا بیچ کا information آپ کو دی دیا گیا اب ہم لوگ رات میں ملتے ہیں رات میں یعنی نائٹ میں ملیں پر اور از 25 کوششن پہ آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ جرور آئیں اور دیکھیں کس طرح سے کنسیپچول کوششن ایکزام میں پوچھتا ہے اور ان کوششن کو تیار کر لیں تو آپ ایکزام نشن کر لیں جو آج 9.45 پر لیکچر ہونے جا رہا جو بچے بھی کلاس لے رہے ہیں 9.45 پر جرور آئیں thank you take care and jahin دوستو